فیتا رام فیتا رام فیتا رام فیتا رام فیتا رام سامپردائی تناؤ کا ایک پرانا مدہ جس کو لے کر اب صبر کا باندھ کمزور پڑھ رہا ہے سب امپورپ میں یہ جو تاریخیں پڑھ نہیں ہیں آج کل تو غلط ہے یہ جو رام جن بھوم میں بھیلم ہو رہا ہے اس لئے سادو تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی رام مندل بننا شروع ہو ایک طرف آیودیا میں رام مندل نرمان کو لے کر بے سبری کا عالم ہے تو دوسری طرف سپریم کورٹ ہے جہاں سے رام جن بھومی بیوات کیس میں تاریخ پر تاریخ مل رہی لیکن رام مندل کے مدنے پر ہندو اور مسلم یاچی کا کرتا جو بولتے ہیں ویسا ہی اصل میں سوچتے ہیں آج تک کہ خوفیہ کیمروں کی پکڑ میں آنے والے پہلے شخص تھے آج ہی محبوب جو سپریم کورٹ میں رام جن بھومی بیوات کیس میں بابری مسجد کے پکشکار ہیں آپ نے اکثر انہیں کیمروں کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سمبان کرنے اور رام مندل کا پکش لیتے ہوئے سنا ہوگا ایک بار تو رام مندل کے لیے کوٹ کے باہر سمجھوتا کرنے کے لیے رازی تک ہو چکے تھا آن کیمرہ تو ٹھیک ہے لیکن جب کیمرہ نہ ہو تو بھی کیا حاضی محبوب ایسا ہی مانتے ہیں یہی جاننے کے لیے آج تک انڈرکور ریپورٹر ایوڈیا میں حاضی محبوب سے ان کے گھر پر ملے تو رام جنم بھومی بیواد پر ان کی دو موہی سوچ سامنے آگئی اور آج بھی آتا کہ محبوب کا مسئلہ کی سوچتے کہ اگر یہ جیجمنٹ ڈیٹ دیتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں میاں کیا وہاں ہوا ایک ہیٹ رکھ سکتے ہیں میں نے تو چیلنج بھی کیا کہ میں نے کہا اگر میں چب تک گھنڈا ہوں ایک ہیٹ رکھ کے بات آمیں جیجمنٹ کے بات بھی سپریم کورٹ کے جیجمنٹ کے بات بھی ہاں ہاں رکھ کے بات آمیں انشاءاللہ میں جھنڈا ہو جاتا سامنے میں کہتا ہوں میں تو بہت پرابی سوچتے ہیں موسیقی یعنی جو حاجی محبوب کھلے کیمرو کے سامنے سپریم کورٹ پر بھروسہ جتاتے نہیں تھکتے وہ حاجی محبوب خفیہ کیمرو پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں جب ہم نے حاجی محبوب سے پوچھا کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی رام مندر نہیں بنانے دیں گے تو دیش کے حالات بگڑ سکتے ہیں تو حاجی محبوب کا جواب کیا تھا وہ سنیے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ہندووں کے فیور میں آیا ہے مندر کو لے کے تو آپ نے ایک ہیٹ نہیں لگانے دیں گے بلکل نہیں لگانے دوں گا یہ میں آپ سے آپ مسلمان اس لیے میں کہا ہوں ہے تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ججمنٹ آگے دیکھا ججمنٹ آگے دیکھا ہوں ہے تو یہ کہا ہوں لیکن یقین مانوے ہاجی محبوب نے آج تک کیا خوفیہ کیمرے پر صرف رام مندر ہی نہیں بلکہ نیائے کے سب سے بڑے مندر کو لے کر بھی اپنی دوموں ہی سوچ کو اجاگر کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ ہاجی محبوب جتنا بڑا دعویٰ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کر رہے تھے اس کا جواب بھی ہمیں خود ہاجی محبوب نے ہی دیا ہاجی محبوب نے آج تک کیا خوفیہ کیمرے پر قبول کیا کہ 1992 میں آیودھیا میں بگڑے ماحول میں انہوں نے خود بم چلوائے تھے اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا ہاجی محبوب نے رام مندر اور رام جن بھومی کیس کو لے کر اپنے دل میں چھپے ارادے آج تک کے خوفیہ کیمرے پر کھول کر رکھ دیے تو اب سوال یہ تھا کہ ایودھیا میں رام مندر کو لے کر جو ارادے ہاجی محبوب رکھتے ہیں وہی ارادے رام جن بھومی کیس کے باقی مسلم پکشکار بھی رکھتے ہیں رام جن بھومی کیس میں بابری مسجد کے پکشکار ہاجی محبوب کی طرح ہی اقبال انساری بھی کیمروں کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ اگر رام مندر نرمان کو لے کر موڈی سرکار ادھیادیش لاتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیمرے پر اقبال انساری کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ ان کے من میں قانون کو لے کر بہت آستا ہے لیکن کیمروں کے پیچھے اقبال انساری بھی حاضی محبوب کی طرف پلڑ جاتے ہیں آج تک کہ خفیہ کیمرے پر اقبال انساری کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے خلاف آتا ہے تو اسے نہ وہ مانیں گے اور نہ کوئی اور مسلمان ماننے کو تیار ہوگا بابری مسجد کے خلال جانتی ہے تو ایسے سکر اپورٹ بہتلا کرتے ہیں جیسے لوگ ہر پردان منتری کا نام لوگ جائے ہیں پانچ سال کے بعد میں جو نامنٹ ہوتا ہے وہ لوگ جان جاتے ہیں اسے بابری مسجد یہ آنے والی کئی فیوڑیے بھی جانے گی کہ بابری مسجد بھٹیا بے اسی لیے اس کا نام پڑھا ہے بابری مسجد جب ہم نے آف کیمرا بابری مسجد کے پکشکار اقبال انساری سے پوچھا کہ اگر فیصلہ مسلمانوں کے پکش میں نہیں آیا تو کیا ہوگا اس پر اقبال انساری کی رائے بھی حاضی محبوب کی رائے سے میچ کر گئی یعنی نا تو اقبال انساری اور نا ہی حاضی محبوب ایودیا میں ویوادیت بھومی پر دونوں رام مندر نرمان کے پکش میں نہیں ہیں پھر جاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ رام مندر نرمان کا آدیش دے دے یعنی رام جن بھومی ویواد میں ان دونوں مسلم پکشکاروں کی سوچ دو مہی ہیں ایک وہ جو آن کیمرہ بولتے ہیں اور ایک وہ جو آج تک نے آپ کو سنائی جمشید خان کے ساتھ سوشانت پاٹھک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آج تک